کہ سائنس کسی شئے کے کریشن کا نام نہیں ہے کسی چیز کے پیدا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی شان ربوبیت اور اس کی قدرت کے پوشیدہ راز کو جاننے اور توحید ربوبیت سے علوہیت تک پہنچنے کا نام سائنس اس کو ایک عام مثال سے یوں سمجھئے کہ جب سے پانی پیدا ہوا ہے لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہے ہر پانی کے اپنے الگ الگ کریکٹریسٹک ہے کھارا پانی ہے، مٹھا پانی ہے، سمندر کا ہے، کھاری کا ہے کوئے کا پانی ہے بورنگ سے پانی نکالا رہ جاتا ہے ان سارے پانی کے اخصان کے اندر ایک چیز جو مشترک ہے اور جو انسان زندگی کی بہت اہم ضرورت ہے وہ اس کے وہ دو اوبجیکٹیوز ہیں جن کی بنیاد پر انسان کی نسل قائم ہے اور وہ ہے ہیٹروجن اور اوکسیجن لوگ ہزاروں سال سے پانی استعمال کر رہے ہیں اور جی رہے ہیں لیکن ان کے یہ جو اجزائے ترقیبی ہے ہیٹروجن اور اوکسیجن اس کی تحقیق اور اس کی خوش تک انسان ابھی چند سالوں پہلے یا چند سدیوں پہلے پہنچا ہے لیکن انسانی زندگی کے لیے پانی کی جو ضرورت موجود تھی اور جس بنیاد پر انسان اس روح زمین پر ساس لے رہا تھا یہ اللہ حب العالمین کی صفت رہوبیت کی بہت بڑی کار گزاری ہے اور اگر تھوڑا سا اور گہرائی میں جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سائنس اللہ تعالی کی صفت رہوبیت کا اور اس کی شان رہوبیت کا مظہر کیسے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ہمارا روح وہ ہے جس نے زمین کے گول ہونے کے باوجود اور اس کے دو قسمی کی گردشوں کے ہونے کے باوجود بھی ایسا فلیکزبل اور فلیک اسے بنایا ہے کہ ہم اس پر رہتے ہیں چلتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں گھومتے ہیں تو بزادر زمین جو ہماری سائنسی کتابوں میں ہمیں پڑھا جاتا ہے کہ گول ہے بیضاوی شکل کی ہے لیکن ہمارے حق میں وہ ایک فرشی کی طرح ہے باوجود یہ کی وہ زمین گول ہے اور اسی حقیقت کو قرآن کریم نے بیان کیا قرآن کریم نے ایک لفظ محاد کا استعمال کیا پھر اس ربانی سناتے کا کمال بھی دیکھئے کہ باوجود یہ کی زمین اپنے محور اور ایک سائز کے گرد فی گھنٹہ ایک ہزار میل اور سورج کے گرد اپنے اوربٹ میں تقریباً سکسٹی سکس تھاؤزن میٹ کی تیز رفتاری سے گردش کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ذرا سا بھی جھٹکا نہیں لگتا تو یہ گول سواری اور یعظیم الشان کررہ ارزی بغیر کسی ہندھن بغیر کسی گیس اور پیٹرول کے محض اجرام سماوی کی باہمی کشمکش اور رفتار کے اصولوں کے تحت ایک ہی رفتار میں اور ایک ہی سپرنٹ کے اندر روا دوا ہے وَشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ کہ سورج بھی اپنے ایک مقررہ مقدار تک پہنچ رہا ہے ہماری سائنس کی کتابوں میں پہلے یہ پڑھایا جاتا تھا کہ سورج کانسٹینٹ ہے اپنی جگہ پر قائم ہے زمین گر کردش کرتی ہیں لیکن آج سائنسی تحقیقات نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ واقعی طور پر قرآن کریم نے ہر چیز کے اپنے محور میں گھومنے کی جو بات کی ہے وہ کس قدر سچ ہے اور سائنس کو اپنے ان تحقیقات سے پیچھے ہٹنا پڑا جو ماضی میں پیش کی گئی تھی تو میرے حزیز بھائی اور دوستو یہ ساری شان رغوبیت کی دریغ ہے جن کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے اور جن تک سائنسی تحقیقات پہنچتی ہیں اسی طرح میرے رب کی شان رغوبیت کا ایک شاندار نظارہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کی تمام قوتوں کو ہمارے رسل کے لئے اور ہماری روزی روٹی کے لئے انسانوں کے فائدے کے لئے ان کو اپنے اپنے کام پر لگایا ہوئے سورج کو دیکھ لیجئے سورج کی گرم گرم کرنوں کے ذریعے سمندر کے ذریعے پانی کو بھاپ بنا کر اس کی نمکینی کو زائل کر دینا پھر ان کو بادلوں کی شکل میں تبدیل کرنا پھر بادلوں کو ہوا کے دوش پر سواد کرنا اور بھاری بھر کم کلاوڈز کے ذریعے سے زمین کے اوپر کی سطح پر چھا جانا اور جہاں اللہ رب العالمین چاہتے ہیں وہاں پرسنا یہ شانِ ربویت کی بہت بڑی دلیل ہے اور یہی سے ہمیں اسلام میں اور دوسرے مذہب میں اور اسلام اور مادیت اور ایتیزم کے اندر فرق نظر آتا ہے کہ جو لوگ مادیت اور ایتیزم کے قائد ہیں وہ ان ظاہری اصباب اور علل کو مستقل بزاد قرار دیتے ہیں اور ان کی نظر میں سارے مظہرہ ایسے ہی ہیں جیسے خود بخود چل رہے ہیں لیکن اسلام نے اسے جس مذہبی رم اور جس ریلیجیس فیکٹر کے ساتھ پیش کیا ہے کسی اور مذہب کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی یہ میرے رب کا دعویٰ ہے کہ پانی کو اللہ نے پیدا کیا یہ میرے رب کا دعویٰ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اللہ نے کیا یہ میرے رب کا دعویٰ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سارے نظام کائنات کو چلاتا ہے کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ جن معبودوں کو اور جن معبودان باطلہ کو جن کی لوگ پراتھنا کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں انہوں نے کبھی دعویٰ کیا ہوگی یہ زمین اور یہ آسمان ان کے پیدا کیے گئے تو یہاں یہ فرق ہے کہ اہلِ بظاہب کے پاس یہ دعویٰ موجود رہی ہے اب باقی بچی دو چیزیں اہلِ مادیت اہلِ ملحدی ایتھیسٹ یا اسلام تو اہلِ مادیت اور ایتھیزم کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں خود بخود وجود میں آتی ہے جبکہ اسلام کی نظر میں اگرچہ انہ سباب و عرل کا وجود ہے لیکن وہ مستقل بزاد موثر نہیں ہے بلکہ ایک حکیم اور ایک مقتدر اور ایک ذات اور ایک ہستی ایسی ضرور موجود ہیں جو اس قدر تسلسل کے ساتھ اور اس قدر نظام کے ساتھ سورج اور چاند کے طلوع ہونے غروب ہونے دن کے طلوع ہونے غروب ہونے یہ سارے نظام کے ساتھ چلتے ہیں اور یہ نظام اسلام کے آرکان کے اندر نماز کی صورت میں دیا گیا نماز کی پابندی کی صورت میں تو یہ سارے مظاہر اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا ضرور کوئی نہ کوئی موجود ہے قرآن حکیم نے چودہ سو سال پہلے انسان کو مسئل تحید کے زمنے میں ان سارے موضوعات سے آگا کیا کہ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے مارنے والا اللہ ہے روزی دینے والا اللہ ہے انعامات نازل کرنے والا اللہ ہے یہ سارے کائنات اللہ تعالی نے تمہارے لئے مسکر کی ہوئی ہے تو تم اپنے رزق اور تم اپنے رب کا رزق کھا کر بھی پی کر بھی اللہ تعالی کے برابر کسی اور کو ٹھہرا دو تو یہ کس قدر ناجسہ بھی ہو سکتی ہے حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس حیرت انگیز طریقے سے اس دنیا کو نہیں چلا سکتا تمہارے اپنے نفس کو نہیں کھلا سکتا تو قرآن کی اس بات کی سائنسی دور میں آج میرے عزیز بھائی اور دوستو بہت بڑی اہمیت ہے کہ جو خزائیں ہم کھاتے ہیں جو روزی اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں اس کے اجزاء اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ واقعی ایک سانع ہے ایک خالق ہے ایک رازق ہے جس نے ان ساری چیزوں کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے جو انسانی جسم کے لئے ضروری ہے اس کی ایک انسان کو اس طریقے سے بھی سمجھ لیجئے کہ جو پھل پروٹ جو ویجیٹیبل ہم لوگ یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں انسانی زندگی میں اس کی کس قدر اہمیت ہے انسان کی باڈی کے لئے چار چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے پروٹینز کارگو ہیڈریٹس فیٹس اور سیلٹس اب آئیے ان سبزیوں کی طرف اور ان پھلوں کی طرف اور ان تمام روزیوں کی طرف جن کی انسانی زندگی کو ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر یہ جو بنیادی چار چیزیں پروٹین کارگو ہیڈریٹ فیٹ ان کے علاوہ بہت سارے ویٹیمینز کی اور بھی کیٹیگریز ہیں جو انسانی زندگی کے لئے بہت ضروری ہیں ایک جس میں انسانی کو یہ ساری چیزیں پراہم کرنے کے لئے اللہ تعالی نے کیسا عجیب نظام قائم کیا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے کوئی بڑی بڑی مشنریز اور فیکٹریز نہیں لگائی بلکہ اسی زمین کے اندر جس میں ہم بستے ہیں وہ سارے اجزاء اللہ رب العالمین نے اس زمین کی مٹی کے اندر وہ ساری صلاحیتیں رکھی ہیں جو ایسی چیزوں کو پیدا کر سکتی ہے جو انسان کی زندگی اور اس کے جسم کی نشورمہ کیلئے ضروری ہے چنانچہ کاربو ہائیڈرٹ آج جو بنتا ہے وہ کلورو فیل کے ذریعے کسی ہپیڈ اور پودے کی پتیوں پہ جو ہم سبزرنگ کے جو کلورو فیل اور ننے ننے نظرات دیکھتے ہیں اور جس کی بنیاد پر ہمیں وہ ہر درخت کے پتھے جو ہرے نظر آتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو کلورو فیل ہے اور کاربو ہائیڈرٹ کی جو مقدار ہے یہ اللہ حب العالمین کی طرف سے اس میں مقرر کرتا ہے اب انسان اور دوسرے حیوانات سانس کے ذریعے جو کاربنٹا یا ہکسائٹ خارج کرتے ہیں اس کو مذکورہ بالا ہرے رنگ کے ذرات اپنی پتیوں کے سراخوں کے ذریعے حاصل کر کے ان کو سورج کی روشنی میں دل کے وقت میں پانی میں آمیزہ کرتے ہیں یہ پانی پتیوں تک جڑوں اور شاکوں کی مدد سے برابر پہنچتا رہتا ہے تو یہ جو چار چیزوں کا کمبینیشن ہے کلورو فیل کربنڈا یا اکسائٹ پانی اور سورج کی روشنی جو اس پر پڑتی ہے تو ان کے آپسی کمبینیشن اور ان کے دعاول کی بنیاد پر ہمیں پھل حاصل ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہر طرخت کے پتے ہرے ہیں لیکن ان سے جو پھل حاصل ہوتے ہیں ان کا رنگ الگ ہے ان کی خوشبو الگ ہے ان کا ذائقہ الگ ہے ان کی سائز الگ ہے اور ان کے اندر کاربو ہیڈریٹ کی مقدار آلد ہے کیہو کے اندر تقریبا سیونٹی ون پرسن لوگ بیان کرتے ہیں کہ کاربو ہیڈریٹ ہیں چاول کے اندر سیونٹی ایٹ پرسن خجور کے اندر سیسٹی سیونٹ پرسن تو یہ ساری مقداریں سورج ایک ہے زمین ایک ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ نظام کائنات جس کی بنیاد پر انسان کی ساری ضروریات کو جو اللہ نے جمع کیا وہ ایک ہے لیکن جب انسان انہیں استعمال کرتا ہے تو اس کی مقداریں مختلف ہیں اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی خدرت کا ایک حیرت انگیز کارخانہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اپنی شان رہوبیت کو ان پھلو ان پھلو کے اندر ان فروٹس کے اندر بکھا ہے اور انہی ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کا انسان کو حکم دیا گیا اور اسی کے ذریعے اپنے علوہیت پر استدلاع کیا گیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جس نے تم سب کو اپنی نعمتوں سے سر پراز کیا کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہو سکتا ہے جو زمین اور آسمان کی قوتوں کو ایک جا کر کے تمہیں کھلاتا ہو بے شک اللہ کے علاوہ کوئی محبود برحق نہیں پس تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو میرے عزیز بھائیو یہ صرف غزہ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سائنس اور سائنس دا دنیا میں کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں اور نہ یہ عدم سے وجود میں اسے لا سکتے ہیں بلکہ وہ تو صرف اس اللہ رب العالمین کی شان رہوبیت کے کچھ حقائق اور چند مادی اور انرجی کی چیزوں کے راست تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ قوت التوانائی کے اصولوں سے واقف ہو کر سائنس دا کسی تخلیق کو ایجاد نہیں کرتے بلکہ انسانی زندگی کے اندر اس کے امپورٹنس کو بیان کرتے ہیں لیکن مادہ اور توانائی کی یہ تمام اصول ہزاروں سالوں سے ہمارے اندر وضیعت کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی عبادت کی جانب دعوت دیتے ہیں اس کے مذاہریں سائنس کی ترقی کی بنیاد پر اگر انسان فائدہ اٹھا رہا ہے تو اسے سب سے بڑا فائدہ یہ اٹھانا چاہیے کہ یہ سارے مظاہر ایک رب کے وجود کے پر دلالت کرتے ہیں کفار سے مخاطب کر کے کہا کہ جن لوگوں کو تم پکار دے یہ ساری تحقیقات تمہارے سامنے ہیں یہ سارے ریزرپس تمہارے سامنے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے تمہارے سامنے ظاہر ہونے کے بعد بھی اگر تم کسی کو پکارتے ہو تو یہ جان لو کہ دنیا میں کوئی ایک مکھی بھی پیدا کر کے نہیں بتا سکتا اور ہم اجتماعولہ اگر سارے لوگ ساری انسانیت سارے سائنٹس سارے آسٹر نومس ایک جگہ اکھٹا ہو جائے اور ایک مکھی بھی بنانا چاہے جو ادنہ اور حقیق سی چیز ہے تو اسے بھی پیدا نہیں کر سکتے میرے عزیز بھائیو اللہ عب العالمین کا چیلنج یہ آج بھی برقرار اور پورا عالم انسانی مل کر ایک مکھی تک کی تخلیق نہیں کر سکتا اس کے ایک اور مثال آج ہر شخص کے سامنے ہیں کہ گلاب آرٹیفیشل گلاب ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی نظروں سے طرح طرح کی گلاب لوگوں نے اس وقت ایجاد کیے ہوئے ہیں لیکن جہاں سے یہ آرٹیفیشل گلاب بنائے جاتے ہیں اس کا اصل اوریجن مٹی ہے مٹی کا ایک ذرہ بھی انسان پیدا نہیں کر سکتا جس میں وہ ساری چیزیں موجود ہو جس کی بنیاد پر آرٹیفیشل گلاب بن سکے ان عبدی اور آفاقی صدافتوں کے سامنے انسان آج بھی سر چکائے کھڑا ہے آج بھی حیران ہے نہ وہ ہواوں کا رکھ موڑ سکتا ہے نہ پانی سے لدے بادلوں کی تحقیق تک جو وہ پہنچا ہے اسے اپنی چاہت اور اپنی خواہش کے مصابق پرسا سکتا ہے یہ تو میرے رب کی شان رہوبیت کی دلیل ہے